نمزکار آج کا پوری دنیا میں دیش کا اپمان ہو رہا ہے ورلڈ ایکانومک فورم سے لے کر دے ایکانومسٹ اور واشنگٹن پوسٹ جیسے انتر راشتری اخبار ہمارے دیش کے بارے میں اچھا نہیں لکھ رہے ہیں آخر کون ہے اس کا ذمہ دار؟ آخر پچھلے چھے سال میں ایسا کیا ہو گیا کہ پوری دنیا جو ہمارے دیش کو ایکانومک پار ہاؤس کہتی تھی اب وہی لوگ ہمارے دیش کو اپمانیت کر رہے ہیں کون ہے اس کا ذمہ دار؟ کیا خود بھارت کی سرکار، سرکار کی نیتیاں یا سرکار کو چلانے والی سب سے بڑی پارٹی؟ دیکھئے دی ایکانومسٹ کے کچھ کور پیج یہ تصویر دوہزار دس کی ہے اس میں کہا گیا ہے کہ کیسے بھارت چین کی ارثوستہ کو پیچھے چھوڑ دے گا یہ بات دوہزار دس کی ہے پھر دوہزار چودہ میں موڈی جی آئے لیکن ان کے آنے سے پہلے ان کے آنے کی آہٹ کو پا کر دی ایکانومسٹ نے کور پیج پر کہا کہ کیا موڈی بھارت کو بچائیں گے یا برباد کر دیں گے یاد کیجئے موڈی جی نے کیا کہا تھا یہ پانچ چھ سال پہلے کی بات ہے میں یاد دلاتا ہوں انہوں نے کہا تھا کہ بھارت کو وہ وشو گروہ بنانا چاہتے ہیں بڑے بڑے ارثشاستری اور ویعاپاری آج یہ کہہ رہے ہیں کہ ارثوستہ چوپٹ ہو چکی ہے اور سونے پہ سہاگہ یہ ہے کہ موڈی سرکار کی نیتیوں کا حوالہ دیتے ہوئے انترراشتری میڈیا اب یہ کہنے لگا ہے کہ بھارت کے پردھان منطری نریندر موڈی دنیا کے سب سے بڑے لوگ تنتر کے لیے خطرہ بن چکے ہیں یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں یہ انترراشتری میڈیا کہہ رہا ہے اور انترراشتری کوپرٹ ورلڈ کہہ رہا ہے دے ایکانومسٹ نے بھاجپا کے چناو چند کے ساتھ اب یہ کور پیج بنایا ہے کہ بھارت اسہشن ہو گیا ہے انٹالرنٹ انڈیا یہ ہیڈنگ لگائی گئی ہے اب آپ ہی بتائیے یہ دیش کا اپمان ہے کی نہیں کون ہے اس کا ذمہ دار ورلڈ ایکانومک فورم میں جارج سوروس نے اپنے بھاشن میں جو کہا وہ چونکانے والا بیان ہے جارج سوروس امریکہ کے بہت بڑے ادیوگ پتی ہیں ویپاری ہیں اور سماج سیوہ کے لیے کام کرنے کے لیے جانے جاتے ہیں انہوں نے کہا کہ بھارت کے گھٹنا کرم کافی ڈرانے والے ہیں انہوں نے کہا کہ اوپن سوسائیٹی یعنی کھلے سماج کے لیے راشترواد کا بھڑکنا اچھا نہیں ہے راشترواد کھلے سماج کے لیے سب سے بڑا دشمن ہے کشمیر اور سی اے اے جیسے قانون کا حوالہ دیتے ہوئے جارج سوروس نے پردھان منتری نریندر موڈی کا نام لے کر کہا کہ لوگ کانترک طریقے سے چنے جانے کے بعد وہ بھارت کو ہندو راشتر بنانا چاہتے ہیں تو کہاں تو بھارت کو وشو گروہ بنانے کا وعدہ کیا گیا تھا اور کہاں دنیا بھر میں دیش کا نام بدنام ہو رہا ہے انٹرناشنل میڈیا اور انٹرناشنل کارپورٹ ورلڈ بھارت کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے یہ افسوسناک ہے اس کے لیے کون ذمہ دار ہے یہ بات ہم کو اور آپ کو ضرور سوچنی چاہیے کہ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے ایک سروے میں بھارت کو لوگ کانتر کے پیمانے پر ڈاؤنگریڈ کر دیا گیا ڈیموکرسی انڈیکس میں دس پائدہ نیچے کر دیا گیا اس کے علاوہ ایک سمیں بھارت کو اکانومک پاور ہاؤس کہا جا رہا تھا اور اب آئی ایم ایف اب یہ کہہ رہا ہے کہ دنیا میں آرثک مندی کے لیے اسی فیصدی بھارت ذمہ دار ہے یہ دیش کا اپمان نہیں ہے تو اور کیا ہے کون ہے اس کا ذمہ دار نمسکار موسیقی